السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں خاص کر ان کے لیے میں یہ ویڈیو پہنچا رہا ہوں اور اسی طرح شادی شدہ حضرات بھی اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے اگر زنا کرنے کا دل کرتا ہے تو کیا کریں نوجوانوں کی طرف سے اس طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم حدیث رسول پیش کر کے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا زنا کے وقت مومن نہیں رہتا ہے چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا ہے شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا ہے اب اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے اور اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو مومن ہوگا وہ یہ حرکتیں ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا ہے ایک دوسری روایت ہے جو مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے جو ہے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے زینہ کی اجازت دے دیجئے صحابہ بھی موجود تھے صحابہ اسے ہٹانے لگے کہ یہ کیسی باتیں کرنا ہے کیونکہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح کی باتیں کرنا تو یہ صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو قریب لاؤ نوجوان کو جب قریب لائے گیا حضور نے اسے بیٹھنے کا حکم فرمایا وہ بیٹھا اور قریب بٹھایا پھر ارشاد فرمایا کیا تمہاری والدہ ہیں اس نے کہا ہاں کہا حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کر اس نے کہا ہرگز نہیں تو حضور نے فرمایا پھر کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ کسی کی والدہ کے ساتھ آپ اس طرح کی حرکت کریں پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکت پسند کرو گے تو اس نے کہا نہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی جائے ارشاد فرمایا اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کی حرکت پسند کرو گے اس نے کہا نہیں حضور نے فرمایا کوئی بھی شخص اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کی حرکت پسند نہیں کر سکتا ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پھوپی کے ساتھ یہ پسند کرو گے اس نے کہا نہیں حضور نے ارشاد فرمایا پھر کوئی شخص اپنی پھوپی کے ساتھ اس طرح کی حرکت پسند نہیں کر سکتا ارشاد فرمایا کہ تم اپنی خالہ کے ساتھ اس طرح کی حرکت پسند کرو گے اس نے کہا نہیں کہا پھر کوئی شخص بھی اپنی خالہ کے ساتھ اس طرح کی حرکت پسند نہیں کرتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لئے دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما اس کے دل کو پاک فرما اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہ کی اب اس حدیث شریف سے ہمیں اشارہ ملتا ہے پوچھتے والے پوچھتے ہیں زینہ کرنے کا من کرتا ہے تو کیا کریں اگر کوئی شخص آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کی بیٹی آپ کی پھوپی آپ کی خالہ آپ کے گھر کے کسی پریوار کو اسی طرح حرکت کرے اس کے ساتھ تو کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں جب آپ اپنی عزت کو لڑتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کی عزت کو آپ کیسے تار تار کر سکتے ہیں کسی کی عزت پر آپ کیسے حملہ کر سکتے ہیں ہر ماں ہر بیٹی ہر بہن پھوپی خالہ سب کی عزت ان کے گھر والوں کے لیے پیاری ہوتی ہے تو آپ کی عزت جب آپ کے لیے پیاری ہے تو دوسروں کی عزت بھی ان کے لیے پیاری ہے خدارہ زنہ جیسے عظیم گناہ اور گناہ کبیرہ کی طرف ہرگز ہرگز نہ پڑھیں نوجوانوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے اور کچھ ایسے بدتمیز بد کردار معاشرے کے سڑے ہوئے سماج کے انتہائی سڑے ہوئے لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں حالانکہ جائز راستہ ان کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی اپنے بد کرداری بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہوئے اور سماج کا سب سے سڑا ہوا انسان اپنے آپ کو بتاتے ہوئے وہ اس طرح دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر مکالہ کرتا ہے یاد رکھ لیجئے کہ اگر تم اپنی عزت کو تار تار ہوتے ہوئے نہیں برداشت کر سکتے تو کسی کی عزت پر ہرگز ہرگز حملہ نہ کرو زنا ایک عظیم گناہ ہے گناہ قبیدہ ہے اور زنا کرنے والا انسان چہنم میں ٹھکیل دیا جائے گا اس لیے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو ہرگز ہرگز زنا کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھائیں روکیں اپنے آپ کو چہنم کے عذاب کو یاد کریں سزاؤں کو یاد کریں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں بھی تو بہن بیٹی ہے تو جب ہم ان کی عزت کو تار تار ہوتے ہوئے نہیں پسند کرتے ہیں تو ہم کسی کی عزت پر حملہ کیوں کریں اس طرح سوچ بنا لیں تو انشاءاللہ اس گناہ سے بچ جائیں گے اور ان حرکتوں سے بچ جائیں گے گزارش ہے اس کلیب کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ